اور اس کے بعد اب باری آتی ہے گائیڈنس لیکچرز کی بڑی دفع فیزیکل اکیڈمیز میں انہیں موٹیویشنل لیکچرز بھی کہا جاتا ہے اور بہت سارے بچے یہ کلیم کرتے ہیں کہ سر وہ لیکچرز ہی ہمیں سب سے زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر پریشر بیل کرتے ہیں سو ہم فیزیکل اکیڈمی اور ٹاپگرڈ اور پیکے کے گائیڈنس لیکچرز کو بھی کمپیر کرتے ہیں فیزیکل اکیڈمیز میں ایک تو اکیڈمی ٹو اکیڈمی بہت زیادہ ویری کرتا ہے کہ وہاں پہ گائیڈنس لیکچرز کتنے دیے جا رہے ہیں اور کس کالٹی کے دیے جا رہے ہیں ویرییشن اکیڈمی ٹو اکیڈمی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ہمین رزورس کے اوپر کہ اگر ہمین رزورس کسی انسٹیٹیوشن کے پاس اچھا ہے اور وہ اس کانٹیکس میں ویل ٹرینڈ بھی ہے تو افکورس وہ ذرا بہتر طریقے سے کیری کر پائیں گے گائیڈنس یا موٹیویشن لیکچرز کو لیکن بہت سارے انسٹیٹیوشن کے پاس خاص اور پہ جن کے کچھ سنٹرلائز سسٹم نہیں ہیں ان کے پاس یہ پرویجنز نہیں ہوتی ان کے پاس ہیمن رزورس ہی نہیں ہوتا ٹرینڈ رزورس ہی نہیں ہوتا جو کہ ان لیکچرز کو کیری کریں اس کے مقابلے میں ٹاکنٹ اور پکے بے جو گائیڈنس لیکچرز ہیں ایک طور ریکارڈڈ بائی دا ایکسپرٹس ہیں جو لوگ اس پورے پروسس کے تروں گزرے ہیں انہوں نے لیکچرز کو ریکارڈ کروایا ہے فار ایسیمپل ایم ڈی کیڈ کے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے میں نے خود سینکڑوں لیکچرز ریکارڈ کروایا ہے جس گائیڈنس کے لیے جس رہنمائی کے لیے کہ کس پرٹیکلر سنیریو میں آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایک اہم ترین question جو all the time سارے بچوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے کب کیا کرنا ہے ہم آپ کو all the time گائیڈ کر کر رکھتے ہیں جیسے آپ نے daily routine کیسے بنانی ہے اپنے time کو کیسے manage کرنا ہے تیاری کے دوران اور امتحان کے دوران اپنے time کو کیسے manage کرنا ہے اور mcqs کی practice کیسے کرنی ہے اور textbook کو پڑھنے کا best طریقہ کار کونسا ہے وغیرہ وغیرہ روین کرنے کا best طریقہ کار کونسا ہے اپنے friend circle کو کیسا رکھنا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا so ہم آپ کو اس حوالے سے guide کرتے ہیں so physical academy میں جو individuals ہوں گے جو بھی respective academy available ہوں گے وہ جا کے lectures دیں گے اور وہ lectures لازمی نہیں ہیں کہ effective ہوں topgrade.pk میں سارے lectures always available ہیں اور یہ recorded بھی ہیں ان لوگوں سے جو کہ اس پورے process کے through گئے ہیں like اب میں اپنا بتا رہا تھا کہ mdcad کے lectures سارے میں نے خود record کروائے ہیں بھئی میں نے خود fse کی ہے میں نے خود mdcad دیا ہے خود میں one of the best institutions of Pakistan میں میں نے admission secure کیا ہے have gone through the whole process so جس process میں آپ نے ابھی جانا ہے میں اس پورے process کے through already ہو کیایا ہوں اور جو learning اور vision اور experience میرے پاس ہے of course وہ میں نے آپ کو ان guidance lectures کے ذریعے topgrade app کے اندر دیا ہے اس کے بعد پھر physical academies میں many they don't deliver guidance lectures at all اور deliver futile guidance lectures یا تو بہت سارے academies lecture دیتی ہی نہیں ہیں یا اگر دیتی ہیں تو وہ fruitless ہوتے ہیں futile ہوتے ہیں ان بچوں کو خاطرخہ فائدہ نہیں ہوتا بچے یہی comment کرتے ہیں کہ دو گھنٹے آج انہوں نے ہمیں آکے پدھنی کیا کیا بولتا رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے ہم سے کیا achieve کرانا چاہ رہے تھے جبکہ topgrade.pk کے جو lectures ہیں الحمدللہ یہ they have already inspired thousands of students آپ ہمارے youtube کی چینل پہ جا کے ان میں سے کچھ lectures uploaded ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے lectures کو سنیں ان کے comments آپ دیکھیں کس طرح سے ہزاروں students کی زندگیوں کو انہوں نے inspire کیا ہے سارے lectures of course topgrade app کے اندر ہی available ہیں so what are you guys waiting for visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT NUST, NAMS, AKU PYAS, FAST and GK entrance exams